بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سماعت ہوئی اور یہ پہلے کیونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ دو دن سماعت چلے گی چوبیس تاریخ کو اور پچیس تاریخ کو اور کنکلوڈ ہو جائے گا اور پھر فیصلہ آئے گا لیکن ابھی سماعت جاری ہے اور اب سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے پرسوں کے لیے اور جو جائز حق بنتا ہے تحریک انصاف کا عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس کا جنہیں عوام نے ووٹ دیئے اور بات بات پر ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے ہر بات اسی طرف جا رہی ہے اور پیٹ پیٹ کر یہ بات وہ بات کہہ رہی ہے کہ جو بلے کا نشان چھینہ گیا عوام سے چھینہ گیا پی ٹی ایسے نہیں عوام سے چھینہ گیا یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ وہ فیصلہ بہت ہی غلط فیصلہ اور اس کی وجہ سے آج جو ووٹر کا جو رائٹ ہے وہ متاثر ہوا اس کے رائٹ کو اس سے چھینہ گیا آپ پریسیڈنگز دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات گھوم کے ادھر ہی جاتی ہے کیونکہ بلے کا نشان اس لیے ہم امید کرتے ہیں اور استعداہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے انتخاب نشان کو بحال کیا جائے یہ ووٹر کا بھی حق ہے اور ان تمام کینڈیڈیٹس کا جن کے لیے ووٹ دیئے عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ دیئے اور عوام نے تمام تر پابندیوں کے باوجود بڑی محنت کر کے ہر ایک مختلف کینڈیڈیٹ کے مختلف نشان کو جان کر ذہن نشین کر کر پولنگ بوث کا رخ کیا انٹرنیٹ بھی بند تھا موبائل فون بھی بند تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنی منشاہ کا بھرپور اظہار کیا اور اس کے بعد بھی اگر اس کو اس کے مقصود نمائندگی اقلیتوں کی اور عورتوں کی نہیں ملتی تو یہ بڑی زیادتی ہے اب تک کی پروزیڈنگ سے یہی لگ رہا ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی یہی ہوگا اور تیسرا کوئی چیز آپشن ہے نہیں اور یہی حق بنتا ہے عمران خان کے جو نامزد کردہ کینڈیٹس ہیں دوسری التجا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اور بارہا دفعہ وہ یہ بات اپنے وکیلوں سے بھی کرتے ہیں کہ اس چیز کو سپریم کورڈا پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے ڈائریکٹ بھی یہ بات کی جب نیب امینڈمنٹس کے کیس میں وہ ویڈیو کال سے اپیر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا ان کی جو پٹیشن ہیں آٹھ فروری کے الیکشن یہ ساری چیزیں دیکھے اس سے جڑی ہوئیں ہیں کیا ہوا کس طرح سے نشان گیا اس کے بعد پارٹی کو جو ہمارے کینڈیٹس تھے ان کو جو مشکلات ہوئیں جو جو ہوا وہ سارا اور عوام کے منڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو فارم فوٹی سیون اور یہ ساری جو کہانی اور اب یہ مقصود نشطیت یہ ساری چیزیں ہیں جمہوریت تو فری این فیر الیکشن میں ہوتی ہیں تو اس کے متعلق امران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے جو کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ جلد از جلد لگائی جائے تاکہ ووٹر کے حقوق کی جو ہے اس کو تحافظ فرام کیا جائے آخر میں ایک لائن بولوں گا کہ یہ سارا کیس بیسیکلی ایک نکتے پر ختم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ووٹر کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کونسٹیٹیوشن بھی یہ بات کرتا ہے اور ہمارے ہاں الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم چوائس دیں ورنہ بیلٹ پیپر پر ایک ہی کینڈیڈیٹ کا نام ہو شباز شریف شباز شریف شباز شریف ایک ہی نام ہو کہ بھئی اسی کو ووٹ ڈالنے ہیں لیکن باقی نام تھے باقی نشان تھے تو ووٹر سے پوچھا گیا بھئی کس کو ووٹ دینا ہے تو جب اس نے بتا دیا کہ میں نے جی اس کو ووٹ دینا ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے یہ ہی الیکشن کا پرپوس ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کیس کی پٹیشنر ہونے کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف ومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کی ایک شہری جس نے جنرل الیکشن کنٹیسٹ کیا نیشنل اساملی کا ہلکہ انہیں ایک سو چھہسٹ سے اور ریزیرف سیٹ کے لیے جس نے جا کے لیسٹیں سبمیٹ کرائی میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں آج کی ہیرنگ کے حساب سے الیکشن کمیشن نے بلیٹنٹلی سپریم کورٹ میں ڈائس کے سامنے کڑے ہو کے بہت سارے میں کہوں گی کہ غلط بیانی کی ہے حقائق اس سے بلکل برقس ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پہ بہت ہسی آ رہی تھی ان کو آپ سب نے انہی کیمراز میں دیکھا تھا کہ نظریاتی چار گھنٹے کے لیے نظریات سمیت خائب ہو گئے اور جب وہ واپس آئے تو اغواب بیر برائے بیان جو ہوا تھا تو پھر اس کی اگلی اپیسوڈ جو ہے وہ اب آپ ہی دکھائیں گے آپ کو پتہ ہوگا میرے خیال ہے آج کیمرو میں جب آپ میری بات یہ سنائیں میڈیا کے تھروں جب آج ان ساری چیزوں کو بتائیں تو خبروں میں وہ وہ پریس کانفرنس بھی ضرور دکھائیے گا جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے کروائی گئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تیرہ جنوری کی شام کو جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا وہ بھی ضرور پلیس چلائیں یہ کام آپ نے آج لازمی کرنا ہے تاکہ یاد دہانی ہو کہ اس ملک میں الیکشن ہوا تو کیسے ہوا اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر مانگا تھا ہم نے صرف الیکشن نہیں مانگا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سرکار کی مشینری کے نگرانی میں الیکشن کے نام پہ استحصال کیا جائے ووٹر سے اس کے ووٹ کا رائٹ چھین لیا جائے کینڈی ڈیٹ سے اس کا نشان چھین لیا جائے اس سے پولٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا جائے میں یہ بتاتی چلوں کہ بطور پاکستان تحریک انصاف ہم نے بالکل جو کٹ آف ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی تھی اس سے پہلے اپنی ریزارو لسٹیں جمع کرائی تھی اور ہم نے اپنے سب نے جتنی خواتین کھڑی ہیں انہوں نے اپنے پیپرز بطور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈی ڈیٹ کے جمع کرائے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کی ڈیٹ نہیں دی ہمیں الیکشن کمیشن نے ریفیوز کیا اس ٹائم پہ کیا جب ابھی بالکل چھینہ بھی نہیں گیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان رینسٹیٹ کر دیا تب بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہمیں اس وقت بھی سکروٹنی کے رائٹ نہیں دیا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہاف پہ ویمن ونگ کی طرف سے ہم نے اپلیکشن فائل کیا ججز پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکشن آئی تو وہ بھاگنے کی کوشش ہو رہی تھی تو میں بتاتی چلوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے اور ہم نے وہ ریکارڈ اندر جمع کرائے ہیں چوبیس دسمبر کو ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکشن فائل کی جس کی ڈائری نمبر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے لہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے آلیا حمزہ نے بھی پٹیشن فائل کی ہے میں نے پٹیشن فائل کی ہے ہماری جنرل سیکٹری کھڑی ہے انہوں نے پٹیشن فائل کی بطور سٹیک ہولڈرز اور ہماری جو پنجاب کی لسٹ کی سٹیک ہولڈرز تھی انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہے ہم نے سندھ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے ہم نے مکمل ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور ہمیں آگے سے پھر بتایا کیا گیا آج ایک آنریبل چیف جو جسٹس صاحب ایک بیٹھے تھے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا بلہ لے لینے سے اور یہ یایہ صاحب نے بھی بات پوچھی کیا کسی پارٹی کا جو حق ہوتا ہے بتاعت پولٹیکل پارٹی کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں جسٹس منیب صاحب نے پوچھا کہ کیا ایسی پارٹی جس سے سمبل لے لیا جائے اس کے کینڈیڈیٹس دوسرے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے بطور وہ پی ٹی آئے جس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں دیا کیونکہ وہ یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کی اپنے نوٹیفیکیشنز ہیں دو فروری کا نوٹیفیکیشن تیرہ جنوری کی شام کو دیا وہا نوٹیفیکیشن کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پارٹی بنا رہا ہے میں اس حق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں پٹیشنر ہوں میں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کی ہے میں نے الیکشن کمیشن کے خلاف دوہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اور میں نے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف اس سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں یہ عوام کے بلبوتے پہ کھڑے ہیں اور ان کے رائٹس کو سلپ کیا گیا ہم سے بطور پولٹیکل پارٹی رائٹ چھینہ گیا ہے ہمیں انہوں نے بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ریفیوز کیا ہے آج جب وہ یہ جھوٹ بولے تھے میں اس لیے کوٹ میں کھڑی ہوئی کہ میری شکل دیکھی جائے میں پی ٹی آئی ہوں میں نے پی ٹی آئی کے ہم سے جب ریزرف سیٹوں کا حق اس لیے چھینہ گیا کیونکہ ہم سے پولٹیکل پارٹی ہونے کا حق بھی بطور الیکشن کمیشن انہوں نے ایک طرح سے چھین لیا تھا کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پولٹیکل پارٹی تھے تو پھر ہماری لسٹیں نہیں ایکسپٹ کی گئی ہمارے لوگوں کو آپ یہی نشان دے دیتے جو بطور انڈیپنڈنٹ ہمیں دے دیئے تھے لیکن ہمارے ناموں کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں رکھا گیا اور یہ سب کچھ کیا تھا الیکشن کمیشن آئی پاکستان میں سو اس لیے ہم ان کے خلاف اس کوٹ میں آئے اور مجھے پوری امید ہے آئین کی سپیرٹ یہ کہتی ہے کہ ڈیمارکریسی کی پروٹیکشن یہ کہتی ہے پروپورشن آف ریپریزینٹیشن کا رول آپ اوور رول نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پارٹی کو ایک سیٹ جنرل الیکشن میں ملے اور آپ اس کو چار ریزرف سیٹس دے دیں میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں میں ایک سابقہ میمبر نیشنل اسیمبلی اور فرم فورٹی فائیب پہ اپنے حلقے سے جیتی بھی ہوں اسیمبلی کا ممبر خاتون ریزرف سیٹ پہ جائے اس کا الیکشن اس کا اسیمبلی میں برابر کا رول بھی ہوتا ہے برابر کا ووٹ ہوتا ہے آپ ایک پارٹی جس کی سولہ یا سترہ سیٹس ہیں اس کو دس سیٹیں آپ اٹھا کے خیرات میں یا تحفے میں دے رہے کیونکہ وہ آپ کو پسند بہت ہے راج انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا ووٹ کو عزت دو اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیئے کبوتر والی سرکار سے تو مجھے بتائیے کہ آپ دس ممبران تو ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے گفٹ مل گئے گراؤن پہ عوام سے تو وہ ووٹ نہیں لے سکے عوام سے جا کے سیٹیں نہیں جیت سکے لیکن الیکشن کمیشن نے اتنی مہربانی کی کہ دبے پہ رکھیوی مٹھائی کی طرح سب کو دبے بھیج دیئے کہ لے لو دس تم لے لو پانچ تم لے لو اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کو خلی نہیں رکھ سکتے میں یاد دلاتی ہوں یہاں پہ ریکارڈ درست کرتی ہوں گیارہ اپریل دوہزار اکیس کو ہم نے ریزائن کیا تھا نیشنل اسیمبلی سے اور ہم سمیت اپنے لیڈر عمران کان کے اسیمبلی سے باہر گئے تھے سولہ اپریل کو الیکٹ ہونے والے راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر اس وقت کے سترہ جنوری کو ہمیں ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں دوہزار بائیس میں لیکن ہمارا جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہمیں ریزائن کا ایکسپٹنس کا وہ گیارہ اپریل کا نکالا ہے گیارہ اپریل دوہزار اکیس کا نکالا ہے مجھے سوال پوچھنا ہے الیکشن کمیشن سے آپ کے رولز کہتے ہیں جو ابھی آج ہمیں بڑے رولز بتائیں میرے تو کان پاک گئے آج کانوں میں سے بھی نمبر نکل رہے ہیں باہر الیکشن ایکٹ اور ایک سو چار بینا شروع ہو گیا سوال پوچھ رہی ہوں ایک سیٹ نیشنل اسمبلی کی اگر خالی ہوتی ہے تو آپ تین مہینے تک اس پہ دوبارہ الیکشن کراتے ہیں آپ نے تو گیارہ اپریل سے ہماری سیٹیں ڈی نوٹیفائی کی پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے پچھلے ٹینئور کے ختم ہونا تک ان پہ دوبارہ الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے کس طرح آپ نے ہاؤس کو ایمٹی رکھا اسی الیکشن کمیشن نے اور اسی پارلیمنٹ نے مل کے ہاؤس ایمٹی رکھا انکمپلیٹ رکھا اور اسی ہاؤس میں ساری لیجسلیشن کی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ رضاف سیٹوں پہ ہم اہمٹ خالی نہیں چھوڑ سکتے اس لئے ہم اپنی من پسند جتنی بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو آپ نے پولیٹیکل پارٹی رہنے دیا اور ہمیں آپ نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں ان کے حصے کی سیٹیں آپ نے بانٹ دی تو یہ سوالات ہیں یہ پاکستانی عوام کے منڈیٹ پہ کھلے عام ڈکہ ہے اٹھتر سیٹوں کا سوال ہے اور جن کو آج بہت دکھ ہو رہا تھا کہ خواتین کی اور منورٹیز کی تو ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام نے جن کو ووٹ دی ہے ان کی خواتین کی ریپریزنٹیشن ہوگی ان کی جماعت کی منورٹی کی ریپریزنٹیشن ہوگی یا آپ کی مرضی کی جماعتوں کی ہوگی عوام کے ووٹ کی بے ذتی مت کریں اور یہ کام الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے خود فارمولے دیئے ہیں الیکشن ایکٹ میں درج ہے کہ 4.1 کے فارمولا سے آپ نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں بانٹتے ہیں لیکن آپ نے جب یہ باقی کی سیٹیں بانٹی تو کون سے فارمولے سے بانٹی سوال جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں میلوٹ لکھ لیا ہے بعد میں جواب دیں گے جواب ہوگا تو آپ جواب دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ پاکستانی عوام بڑی ویل انفارمڈ ہیں سوال بھی جانتی ہے جواب بھی جانتی ہے جواب میں نے آپ کو دے دی ہے there is no such فارمولا کہ جب 4.1 کی سیٹ نہیں آئی اور آپ نے 10-15 سیٹیں ایک پارٹی کو 5 سیٹیں ایک پارٹی کو اس طرح کھیلے پتاشے کر کے بانٹ دی تو یہ سیٹیں ہم آپ کو ایسے حضم نہیں ہونے دیں گے اور آخری بات اس سپریم کورٹ کا کام ہے کونسٹیٹوشن کی گارڈینشپ کرنا گارڈ کرنا اس کو کونسٹیٹوشن وائلیٹ تب ہوتا ہے جب جمہور کو وائلیشن کی جاتی ہے میں کہتی ہوں ترمین اللہ صاحب نے rightfully point out کی ہے please عمران کان صاحب کی petition pending ہے کہ اس election میں کیا ہوا election 2024 میں کیا کیا ہوا human rights کی وائلیشن ہوئی اس کو investigate کیا جائے کیونکہ اس کا میری petition کا اور SIC کو سیٹیں مانگنے کا آپس میں بہت گہرا connection ہے یہ ساری کٹھی سننی چاہیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے جلدی ان کو ہے جن کو two third majority کے بعد جو constitution ہے present اس کی سرجری کرنی ہے ایک سرجری آپ نے اور جگہ پر دیکھی ہے اسی طرح کی سرجری جو ہے پیسے لگا کے کڑوڑو روپے لگا کے جس طرح وہاں پر سرجری کر کے اور پنجاب حکومت پکڑائی گئی ہے اس طرح سرجری کر کے آئین کا بیڑا گھرک کر کے کچھ اور دینے کا mood ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے جی